کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سندھ کے بعد پنجاب نے بھی فوج طلب کر لی وزیراعلا عثمان بزدار کا بھی آرٹیکل 245 کے تحت صوبے میں فوج طلب کرنے کا فیصلہ کہتے ہیں مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا عوام کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ سندھ حکومت کا صوبے میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لوگ ڈاؤن کا اعلان وزیراعلا سندھ کریں گے لوگ ڈاؤن آج رات سے شروع ہونے کا امکان بیکری اور میڈیکل سٹورز کھلنے کی اجازت ہوگی سندھ حکومت نے پاک فوج سے بھی مدد طلب کر لی لوگ ڈاؤن کا آج دوسرا روز تمام شاپنگ مالز مارکٹس بن ریسٹورنٹس گھروں میں کھانا فراہم کر سکیں گے چرانسپورٹ بھی بند کر دی گئے شہباز شریف لندن سے واپسے کے بعد کرنٹینہ میں چلے گئے موڈل ٹاؤن لاہور میں ایک گھر کے کمرے تک خود کو محدود کر لیا چار سے پاس دن تک کسی سے نہیں ملے گے سیاسی رہنما اور کارپنوں کو ملاقات سے روز دیا سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر اور آپوزیشن لیڈر شہباز شریف میں ٹیلی فون ایک رابطہ کرونا وائرس کے حملے اور معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال دونوں رہنما میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر بھی مشاورت ہوئی بلاول پوٹو زرداری نے لاکڈ آن کو کرونا پر قابو پانے کا واحد حل قرار دے دیا کہتے ہیں ہم لاکڈ آن کرنے میں پہلے ہی تاخیر کا شکار ہیں ہر دین اور گھنٹے کی تاخیر وبائی آفت سے مقابلے کو مشکل بنا رہی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات سو انتیس تک جا پہنچی سندھ میں تین سو چانویں پنجاب میں ایک سو سینٹیس بلوچستان میں ایک سو چار خیبر پختونخواہ میں ستائیس گلگت پلتستان میں پچپن اسلام آباد میں دس اور آزاد کشمیر میں ایک مریض پانچ مریض اب تک سہتیاب ہو چکے فواز چوہدری کی کرونا کی ٹیسٹ ریپورٹ منفی آگئی کہتے ہیں ٹیسٹ کے بعد کا انتظار احساب شکن تھا اللہ کا شکر ہے کہ لیکن احتیاط ضرور کرنی چاہیے انسانیت سرخرو ہوگی اور ہم اس وابا کو شکست دیں گے ٹی وی ٹوڈے کی کرونا کے خلاف سماجی تحریک اب بن گئی قومی تحریک قوم متحد ہو کر کرونا کے خلاف حکومت کا ساتھ دیں ٹی وی ٹوڈے رکھتا ہے قومی اور انسانی ذمہ داری کا ادراک اپنا اپنا محاسبہ کیجئے منصوبہ بندی کیجئے اور دوخی انسانیت کے لیے آسانیہ تقسیم کیجئے کرونا سے احتیاط ضروری پریشان ہوں نہ ہی کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنیں کرونا کے خلاف سماجی تحریک کدھاکار بھی ٹی وی ٹوڈے کی ہم آواز کرونا سے ڈرنا نہیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے مل کر مقابلہ کرنا ہے حکومت مزدوروں کا خیال رکھیں ادھاکاروں کی اپیر حکومت پنجاب کا کرونا امرجنسی فنڈ کے قیام کا فیصلہ سپیکر چودری پرویز الہی کا تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز رابطہ ایک ماہ کی تنخواف فنڈ میں دینے پر قائل کر لیا وزیراعلا پنجاب سے بھی ملاقات کہتے ہیں احتیاطی وبا پر قابو پا سکتی ہے یہ وقت سیاست کا نہیں چیرمن نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی لیپٹیننٹ جنرل محمد افضل کا تفتان میں چھ سو کمروں کا آسولیشن سینٹر بنانے کا فیصلہ کہتے ہیں دو روز میں مزید کرنٹینہ سینٹرز بنائے جائیں گے ڈاکٹر زفر مزا نے کہا کہ کرونا کے خلاف ہنگامی اقدامات جاری ہیں ڈاکٹر میڈیکل سٹاف کی حفاظت بھی اولین ترجی ہے حکومت نے فضائی آپریشن بند کر دیا ہر قسم کا فضائی سفر دو ہفتے کے لیے معطل فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی مشاورت سے کیا گیا فیصلہ مشکل ضرور تھا احتیاطی تدابیر اہم ہے ترجمان پی آئیے کی وضاحت چونتیز ٹویلے بند لوگ ڈاؤن کا حامی نہیں شیخ رشید کی وضاحت کہتے ہیں شہری بغیر ضرورت سفر نہ کریں ہمیں افراد اپنی اور پریشانی سے گریز کرنا چاہیے بوکنگ کروانے والے اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں پاک افغان چمن بارڈر تجارت کے لیے کھول دیا گیا احکامات وزیراعظم عمران خان نے دیئے پھلوں اور سبجیوں سے بھرے ٹرک افغانستان میں داخل باب دوستی بیس روز بند رہا شاہ محمود قریشی نے بلابل بھوٹو زرداری کی پیشکش کو خوش آئین قرار دے دیا کہتے ہیں سندھ کے ساتھ بھرپور تاؤن کر رہے ہیں سب جماعتیں کروانا وائرس کے معاملے پر ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں شہری ہدایات پر عمل نہ کریں تو اقدامات بیمانی ہوں گے اور کروانا ایک سو اٹھاسی ممالک میں پھیل چکا تیرہ ہزار سٹھ سٹھ ہلاکتیں تین لاکھ سے زائد افراد متاثر اٹلی پر آفت ٹوٹ پڑی ہلاکتیں چار ہزار بتیس تک جا پہنچی جنوبی کوریا میں دو چین اور فلپائن میں چھے چھے افریکہ میں مزید چھالیس افراد ہلاک افریکہ میں بھی لوگ ڈاؤن کا آغاز ہو گیا اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں مریم خرشید میں ہوں تاریخ حفیظ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بولیٹن میں تفصیلات ہوں گے ایک بریک کے بعد ہماری ساتھ چھوئیے خبر سب سے پہنے آپ آزاد ہیں آزاد رہے ہیں آپ لوگ اس بلک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت داؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی